اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے آسد ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آل آباؤٹ ان پوچن فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن پر بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے نورواسک اس کے یوزز ڈازز سائیڈ افیکٹ اور وارننگ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور فرنڈز میں اس ویڈیو میں کس چیز کی امبرومنٹ کروں تو کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائے کہ اس اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتی رہے تو چلو دوستو وہ ٹائمز آئے کیے بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرین اس ٹیبلٹ کا نام ہے نورواسک اس میں فائف ایم جی اور ٹین ایم جی کی ٹیبلٹ آتی ہو اور اگر ہم اس کے فورمولا کی بات کریں تو یہ اس کا فورمولا ایملوڈی فن بیسی لیٹ اس کا فورمولا ہے اور ایملوڈی فن کے نام سے بھی یہ جانی جاتی ہے اور اگر ہم کمپنی کی بات کریں تو یہ بہت اچھی کمپنی پی فائزر کی بنائی گئی ٹیبلٹ ہے اور اگر ہم اس کے باکس کی بات کریں کہ اس کے باکس میں کتنے ٹیبلٹ ہوتی ہے تو فرنڈ اس کے ایک باکس میں تین سٹیپ ہوتی ہے اور ہر سٹیپ میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہے مطلب کہ بورے باکس میں تیس ٹیبلٹ ہوتی ہے فرنڈز یہ ایک کیلشیم چینل بلوکر ہے اور اس کے ایک ٹائپ ڈائی ہائیڈرو فائیریڈین کے ٹائپ سے تعلق رکھتی ہے مطلب کہ کلاس سے تعلق رکھتی ہے اور اس ٹیبلٹ کو نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایف ڈی اے کی طرف سے اپروف کیا گیا تو فرنڈز یہ تو ہوئے اس کی کچھ کومن انفرمیشن اب میں بات کروں گا اس کے یوز اس کے بارے میں تو فرنڈز اس ٹیبلٹ کا جو مین مقصد ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے مطلب کہ یہ آپ کے بلڈ پیشر کو کم کر دیتا ہے اور آپ کے ہرٹ مسل کو ریلیکس کر دیتا ہے تاکہ آپ کا بلڈ پیشر نورمل ہو جائے اس طرح بھی نہیں کہ آپ کا ہرٹ بلکل بھی ریلیکس ہو جائے اور آپ ہائپر ٹینشن میں چلے جائے نہیں یہ آپ کے بلڈ پیشر کو نورمل کر دیتا ہے اور آپ کے ہرٹ کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے مطلب کہ آپ کے ہرٹ کو ریلیکس کر دیتا ہے اور فرنڈز اس کو انجائنا پیکٹوریس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے انجائنا پیکٹوریس میں بھی فرنڈز آپ کے جو ہرٹ ہے اس کو اس مقدار میں بلڈ نہیں مصول ہوتا مطلب کہ بلڈ نہیں پہنچتا جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہرٹ میں کچھ پرابلم ہو یا آپ کے ہرٹ کے وینز بلوک ہو گئے ہو یا تنگ ہو گئے ہو جس کی وجہ سے آپ کے ہرٹ کو پروپر طریقے سے بلڈ نہیں پہنچتا اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور فرنڈز اس ٹیبلٹ کو انجائنا پروفائلیس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی چیسٹ پین ہی ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ کو بیچینیس ہی ہوتی ہیں اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے فرنڈز اب میں بات کروں گا اس کیس ڈوزج کے بارے میں فرنڈز عموما جو ڈاکٹر ہے وہ ریکمینڈڈ کرتے ہیں ایک ٹیبلٹ دیلی لیکن فرنڈز یہ شورٹ ٹرم نہیں یہ لانگ ٹرم کے لیے یہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے مطلب کہ زیادہ دیر کے لیے یہ ایک یا دو دن کے لیے ایک ہفتے یا ایک مہینے کے لیے نہیں جدی جاتی بلکہ یہ یوں سمجھ لے کہ عمر بھر کے لیے یہ ٹیبلٹ ہوتی ہے دن میں ایک کانا کانے کے بعد استعمال کرائی جاتی ہے یہ تو ہوئے اس کی ڈوزج اب میں بات کروں گا ہے کہ آپ کو وٹی کو ہو سکتا ہے ملکہ آپ کو چکر آ سکتا ہے یا ہیڈ ایچ ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے یا آپ کو ڈراؤزنیز ہو سکتی ہے یا ابڈومینل پین ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ آپ کو ہائپو ٹینشن ہو سکتا ہے یہ تو ہوئے اس کے سائیڈ افیٹ اب میں بات کروں گا اس کے وارننگ کے بارے میں تو فرنڈ اس کو نیونیٹ اور پیڈریائٹکس کو نہیں دی جاتی مطلب کہ نہیں استعمال کرائی جاتی اور پرگننسی میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرائی جاتا امید ہے فرنڈز آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتی رہیں تو ایک نئے ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ